بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کریں اور آپ کی تمام جائز مرادوں کو قبول فرمائے آمین سبح آمین تو جناب یہاں میں نے اپنا فرائڈے کا ویلاغ جو ہے میں نے بریک فرس سے سٹارٹ لیا ہے تو اس وقت جو ہے اور موسٹ 11.30 ہو رہے ہیں اور یہ مورننگ جو ہو رہی ہے وہ زافر کی ہو رہی ہے میری نہیں ہو رہی میری تو ڈیلی میں ارلی مورننگ جو ہے اٹھ جاتی ہوں اور اپنا جو بھی روٹین کے کام ہے وہ میں مورننگ سے سٹارٹ کر لیتی ہوں تو یہاں میں نے سوچا تھا کہ زافر کے لئے تھوڑا سا بریک فرس میں تھوڑی ویرییشن لے کر آؤں کیونکہ بچے جو ہے ڈیلی ایک ہی طرح کا بریک فرس کرنے سے وہ جو ہے بور ہو جاتے ہیں اور پھر لاست میں منع کرنے لگتے ہیں ممہ ہمارا مور نہیں ہو رہا یا ہمارا دل نہیں چاہ رہا پیٹ بھارا ہوا ہے تو نا کوشش کیا کریں گے تھوڑا مطلب ان کی لنچ میں ان کی بریک فرس وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں تھوڑا سا ویرییشن لے کر آئیں مطلب وہی چیزیں ہوتی ہیں گھر میں اسی کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ کر کے بنا لیں تو بچے اس کو ہیپیلی انچوائے کریں گے تو یہاں میں نے وہی رینڈم آمیلیڈ بنایا تھا جو نارمل انین لی تھی وہ لے لی تھی اس کو باریک سا چاپ کر لیا تھا اور پھر اس کو جو میں نے پروٹائٹوز فرائیڈ کیے تھے اسٹر فرائیڈ کیا تھا اسے میں نے اس کو ٹرانسفر کر دیا تھا ہوملیڈ کو تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میرا ہر آنے والا دن جو ہے موسٹ پروڈکٹیو اینڈ پوزیٹیو ہو اور یہ جب ہی پاسیبل ہو سکتا ہے جب آپ خود پروڈکٹیو یا پوزیٹیو ہوں اور ہم جب پروڈکٹیو یا پوزیٹیو ہوں گے جب ہماری باڈی یا ہمارا مائنڈ ہیلڈی ہوگا اور ہم جب بھی ہیلڈی ہوں گے جب ہمارا ہیلڈی ہوگا تو ویسے بھی آج کل کوشش کیا کریں کہ آپ اپنی ڈائیٹ پلان یا میجوب یا فورڈ ایٹمز شامل کریں تو اس کو ہیلڈی رکھیں کیونکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا ایمیون سسٹم جو ہے وہ چیزیں شامل کریں جسے ہمارا ایمیون سسٹم جو ہے سٹرانگ ہو کیونکہ آج کلسین کنٹرول سیچویشن ہوئی بھی ہے تو اس کے لئے ہمیں اپنا ایمیون سسٹم سٹرانگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو ایمیون سسٹم سٹرانگ کرنے کے لئے آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ وائٹمین سی لیں یا وائٹمین سی سپلیمنٹس لیں اس کے لئے آپ جوسس لے سکتے ہیں سٹرس فروٹس لے سکتے ہیں ویجیٹیبلز آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں اپنے فوڈ میں جس میں آئرن ہو وائٹمین سی ہو زنک ہو اس طرح کی چیزیں ہوں وہ آپ اپنی فوڈ میں شامل کریں اور ساتھ ساتھ بچوں کو بھی اس بات کی بتاتے رہا کریں کہ دیکھیں بیٹا آج کل جو کنڈیشن ہوئی بھی ہے اس کے حساب سے آپ کو ہینڈ ووش کرنا ہے کنٹینیویسلی فور ٹوئنٹی سیکنڈز اور باہر اگر انیسیسری ویسے تو نہ ہی جائے اور اگر ضروری کام ہے اگر آپ جا رہے ہیں تو اس کے لئے مائسک ویئر کریں سینیٹرائزر اپنے ساتھ پاکٹ میں رکھیں اور موبائل فونز اور وائلٹ وغیرہ جو ہے اس کو سینیٹرائز کرتے رہیں کیونکہ یہ جو سٹینڈرز ہیں پریکوشنز ہیں اگر ہم اس کو فالو کریں گے تو اس میں ہمارے ہی فائدہ ہے ہم خود ہی سیف رہیں گے جب ہماری لائف سیف رہے گی تو ہم اپنی فیملی کو بھی سیف رکھ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں واپس تو گھر ہی آنے ہیں گھر میں ہمارے اپنی بھی فیملی ممبرز ہیں تو ان کی بھی جان ہمیں پیاری ہے اور اب تو آپ یقین کریں عید کے بعد سے بہت زیادہ یہ کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں تو بس جیسی بھی ہے لوگ ڈاؤن ہے یا نہیں ہے ہمیں اپنا خیال خود ہی رکھنا ہے بہتر یہ کہ اپنا خیال انسان خود رکھے کیونکہ اس سے ہماری فیملی بھی سیف رہے گی تو کوشش کریں ڈیلی روٹین کے لیے آپ جو بھی لنچ پلان ہے یا بریک فرسٹ پلان ہے یا آپ کے جو روٹین کے کام ہوتے ہیں وہ آپ پلان کر لیں کیونکہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو افیشنٹلی اور سمارٹلی پورے دن کے کام آسانی سے وائنڈ اپ کر سکیں گی اور صرف کام کی بات نہیں اس کے ساتھ آپ بجڑ کو بھی پلان کر سکتے ہیں جب تک آپ بجڑ پلان آپ کا نہیں ہوگا آپ اگدم سے آسانی سے خرچہ نہیں چلا سکتے ہیں کیونکہ میں نے موسٹ آف دی لیڈیز میں نے سنا ہے کہ اوبجیکشن کرتی نظر آتی ہیں کمپلین کرتی ہیں کہ ہمارا جو ہے خرچہ نہیں ہوتا بجڈ ہمارا اتنا کم ہے مطلب اتنی مہنگائی ہو رہی ہے بجڈ ہمارا پورا نہیں ہوتا مطلب ہمارا جو ہے گھر کا خرچہ سانی سے نہیں چلتا تو اس کے لئے ہمیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے تو میں نے اس کے لئے سوچا ہے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی میں ایک ویلوگ کروں گی سی پر بجڈ پلین پہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی بہت اچھا ایک ایپ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مطلب اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ اچھے سے اپنا بجڈ پلین کر سکتے ہیں with tips and tricks تو یہاں لنچ ٹائم سٹارٹ ہو گیا تھا after breakfast اس کے لئے میں نے آلو گوش آج بنا آنا تھا اور with بگھارے رائس بگھارے رائس بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور اس کو زیرہ رائس بھی کہہ سکتے ہیں آلو گوش کی وہی رینڈم ریسیپی میں نے فالو کی تھی جس کے لئے میں نے آئل میں انین گورڈن براؤن کر لیا تھا اور پھر میں نے اس میں بیف جیسی بیف کا کلر چینج ہوا پنگ سے تھوڑا وائٹ ہو گیا تو میں نے اس میں جنجر گھالک پیسٹ ایڈ کیا اور تمام مسالہ ڈرائی مسالہ پاورڈر ایڈ کر دیئے تھے وہ بیسک انگریڈین ہیں جو آپ جو نارمل یوز کرتے ہیں وہ ہی میں نے یوز کیا تھا کوانٹیٹی میں آپ کے ساتھ شیئر اس لئے نہیں کر دیں کیونکہ بیف کے جتنا بیف کا ماؤنڈ ہوگا اس کے حساب سے آپ کوانٹیٹی ایڈجسٹ کر لئے گا لیکن پھر بھی اگر آپ کو نیڈ ہے تو آپ مجھے شیئر کریں میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک سینڈ کر دوں گی میرے پال بہت سارے ٹاپکس ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے اور ساتھ ساتھ میرے پال کچھ ڈرین ز بھی ہیں جو مجھے آپ سے شیئر کرنے ہیں ایمیون سسٹم کو سٹران کرنے کے لئے ہم کون کون سے ڈرین فوڈ تو یہ کیوں ہوتا ہے ہم لیزی فیل کرتے ہیں ڈاؤن فیل کرتے ہیں تو اس طرح ایسے کیا فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہم ایسے سوچ مجبور ہوتے ہیں تو اس پہ بھی مجھے بجٹ پلان پر مجھے ایمیون سسٹم کی سٹران کر سکتے بہت سارے کون مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں وہ ٹاپ ایمیون باکس کومنٹ باکس آپ کومنٹ میں اس کو ایزی کومنٹ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی یہاں میں نے تھوڑا بھونہ تھوڑا نہیں بلکہ زیادہ بھونہ تھا اور بھونے کے بعد پریشر دی بعد میں نے کلیننگ سٹارٹ کر لی تھی کلیننگ کے لیے دو دن پہلے دو دن گھر بہت زیادہ دست ہو گیا تھا خیر وہ والی کلیننگ کرنی ہوں لیکن پھر بھی دیلی دست لازمی کرنی ہوتی اچھا فرائیڈے کا دن میرا اور دنوں سے چینج ہوتا ہے وہ اس لئے چینج ہوتا ہے کہ اس دن میں چینج کرتی ہوں بیٹ چینج کرتی ہوں ون سین ویگ میں چینج کرتی ہوں کیونکہ اتنی گندی نہیں ہوتی البتہ اگر کوئی دعوت وغیر انویٹیشن ہو تو مجھے ہو سکتا ہے ون سین ویگ چینج کرتی ہوں اور اس طرح بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے فرائی کیونکہ اس دن میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سپیچول ایکٹیوٹیز میں سپینڈ کریں اور پریئرز میں یہ دن گزاریں زیادہ آپ دروش شریف پڑھا کریں استغفار پڑھا کریں کیونکہ جمعہ کا دن تمام دنوں میں افضل کا دن ہے اس دن زیادہ سے زیادہ دروش شریف پڑھا کریں کسرت سے اور جیسے سیچویشن ہوئی ہے اس کے لئے میں آپ دعا شیئر کروں آپ کے ساتھ اس کو آپ زیادہ پڑھیں چلتے پھرتے اس کے علاوہ آپ اللہ رحمان ورحیم بھی پڑھ سکتے ساتھ میں یہاں زیرا رائز کی تیاری میں سٹارٹ کر لیتی وہ رینڈم ریسیپی ہے ہنین میں آئل میں فرائی کیا اور کلر چینج ہونے کے ساتھ میں زیرا اور جنجر گھرلک پیس کورینڈر پاورڈر اور گرم مسالہ پاورڈر رائٹ کر لیا تھا اور وارٹر رائز کی کونٹیٹی کے ڈبل شامل کر دیا تھا اچھا ہی کرنا بھوندے جب فائنل سٹیج ہونے لگے جب آپ کو ایڈ کرنا ہے اور بھوندے بھوندے آپ کو پوٹیٹوز بھی ایڈ کر دینے کوشش کریں بچوں کو بھی ہی بیٹس ڈالیں کہ ان کی ریلیجیس ایکٹیویٹی میں زیادہ ان کا ٹائم سپینڈ ہو کیونکہ آج کل آف ہیں تو ان لوگوں کو بچوں کو ان باتوں کی تلقین کریں نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں اور قرآن پاک پڑھنے کی عادت ڈالیں تو زافر کے میں نے کپڑے آئرن کر لیے تھے زافر نہ دھوکر آئے اور انہوں نے نماز پڑی نماز پڑھنے کے بعد ان کی آن لائن کلاس کا ٹائم ہونے والا تھا سٹارٹ ہونے لگی تھی فرائیڈ کو ان کی ٹائم 145 ہے لیکن آج 15 منر سٹارٹ ہوئی تھی نماز پڑھنے کے پاس زافر نے آن لائن کلاس اٹائن کی تھی پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے لنج کیا تھا یہاں سالن آلو گوش بنا تھا آلو گوش کے میرے پاس ایک سیکنڈ ریسیپی بھی ہے وہ دیگی آلو گوش کی ریسیپی ہے اور میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو میری چتنے بھی نیو سبسکرائبر ہیں میں ان کو موسٹ ویلکم کرتی ہوں آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو کامیاب کرے یہاں ہم لنچ انچوائے کر رہے ہیں لنچ کرنے کے بعد میں تھوڑا نیپ لیا تھا کیونکہ لنچ کے بعد میرا نیپ لینا ضروری ہوتا ہے اور پھر زافر کے خاری صاحب آ گئے تھے زافر نے ماشاءاللہ سے قرآن پاک ایک دفعہ کمپلیٹ کر ہی لیا ہے سیکنڈ ٹائم وہ پڑ رہے تھے تو چلیں ہم لنچ انچوائے کر رہے ہیں نیکس ویڈیو میں مزید چیزے آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کوئی آپ سجیشن دی رہا ہو آپ ان باکس کر دیں مجھے میں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ ٹیک کیئر